پنجاب اسمبلی نے مساویدہ قانون مقامی حکومت دو ہزار امیس منظور کر لیا آپوزیشن کی ترامیم مسترد کر دی گئیں لیگی ارکان کا شدید احتجاج کا اعلان سامنے آ گیا ایجنڈی کی کوپیاں پھار دی ایوان سے ووک آوچ کر گئے سپیکر کا ناروں پر اظہار برہ می رہا ہاؤس کے تک ادوس کا خیال کریں نارے لگانے ہیں تو جلسوں میں جاتے لگائے چوہتری پرویز الہی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہمیں کوپیاں فراہم نہیں کی گئیں نئے بلکہ تسلیم نہیں کرتے یہ کہنا تھا ملک احمد خان کا اسی پہ بزید بات کریں گے عمران ملک سے عمران ہنگامہ خیز اجلاس تھا اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا کوپیاں پھاری گئیں اب کیا منظر نامہ آپ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہوتا خاص طور پر بلدیات کی حوالے سے اگر بات کریں تو آج بلکل اگر بات کی جئے بلدیات دوزار تیرہ کے مسابدے کی جو پرانا نظام اب چونکہ ہو چکا ہے چونکہ نیا نظام دوزار انیس کا جو مسابدہ بل دوزار انیس پاس ہو چکا ہے تو ساڑھے آٹھ سو دن یہ دوزار تیرہ کا قانون رہے دوزار سترہ سے دوزار انیس تک اپریل تیس مئی تک یہ قانون رہے ساڑھے آٹھ سو دن بنتے ہیں اور بیس ہزار آٹھ سو پچاس گھنٹے کا یہ نظام رہا ہے اس کی پوری کلیکلیشن کی گئی ہے دور کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ اس نظام میں جو جو خرابیاں تھیں انہوں خرابیوں کو دیکھتے ہوئے نیا نظام جو ہے وہ لیا گیا ہے نیا نظام لانے سے ایکیس میک میں جو ہے وہ وجود میں آئیں گے ان کا قیام آئے گا اس کے ساتھ ساتھ نیبر ہوت کونسلز ہوں گی اور اب چونکہ قائمہ کمیٹی کی منظوری کے بعد اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے ایکیس نئے میک میں بنائے جائیں گے عمران ملک آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گئے اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے میئر لاہور کرن ریچائر مبشر جاوید سے مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیا کہیں گے آپ کی جانب سے احتجاج کیا گیا کافی ریزسٹ کیا گیا اس کے باوجود بھی آج بل پاس کر لیا گیا ہے سمبلی میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کا احتجاج بے سود ثابت ہوا نہیں جی کوئی چیز بھی بے سود نہیں ثابت ہوتی ہے ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے بتایا کہ پورے پنجاب کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے جو آپ لا رہے ہیں نیا قانون اور سب کو پتا بھی ہے میڈیا نے بھی اس کو دکھایا اب وہ ایک بتانا تھا ان کو باور کروانا تھا کہ آپ عوامی امنگوں اور خواہشات کے خلاف قانون بنانے جا رہے ہیں اور یہ صرف اس جد میں انہوں نے بنایا ہے کہ میجورٹی ہیوی میجورٹی جو پنجاب میں ہے وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ نمائندوں پر مشتمل تھی ہمارا احتجاج ریکارڈ ہوا اس کے اوپر وزیر قانون جو ہیں آج کل انہوں نے آکے اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس بھی کی یعنی کہ یہ ان کے ذہن میں تھا آج اس طریقے سے انہوں نے اجلاس میں بل پاس کروایا ہے وہ میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا اور کہ آپ لوگوں نے وہ ہمیں دکھایا آئیز نو آئیز نو اور جو سپیکر صاحب تھے وہ صرف یہی فرما رہے تھے کہ ہاں جی آئیز نو ہماری جو گیارہ اس کے اوپر ترامیم تھی وہ ہم نے جمع کروائیں اور ٹائم کے اوپر جمع کروائیں ہمارے ایم پی ایز نے ان کو بھی انہوں نے کہا جی آپ ٹائم کے بعد آئیں انہوں نے نیت کی ہوئی تھی اسی لیے آج جو ہے وہ پرائیویٹ بل کا دن تھا پرائیویٹ بل کا دن ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا ڈے ہوتا ہے اپوزیشن کے پوائنٹس لیے جاتے ہیں کال انہوں نے اپنے میمبرز کو استعمال کر کے یہ شیڈول چینج کروانے کے لیے یس کروا لیا اور آج پرائیویٹ ڈے والے دن انہوں نے یہ بل انتہائی پرسودہ طریقے سے پاس کروایا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اسیمبلی کے جو قائد ہیں ان کی نفی کی ہے ان کی خلاف ورزی کی ہے بل اس طرح پاس نہیں ہوتے ابھی ٹھیک ہے انہوں نے پاس کروا لیا ہے ہم نے اعتجاج بھی ریکارڈ کروا لیا تھا اور اس نے خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ پنجاب بھر کے جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ سارے بلا امتیاز کسی پارٹی کے وہ اس کے خلاف ہیں اور ہم انشاءاللہ آج انہوں نے جانبوچ کر اس طرح بھی رکھا مباشر جعبی صاحب یہ فرمائیے گا اگلا لاحی عمل آپ کا کیا ہوگا آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست تو ظاہر کی گئی ہے لیکن بطور میر لاہور آپ کے ڈیپٹی میئرز آپ کے دیگر ساتھی اور بالخصوص پارٹی مسلم لیگ نون کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے دیکھیں جی اس بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ یک جان ہیں اور ہم انشاءاللہ ایک دو دنوں میں عدالتوں میں پہنچ جائیں گے اور پھر ہم قانونی جنگ لڑیں گے میں نے یہ بارہا اباور کروانے کی کوشش کی کہ ہم آج تک الیکٹر لوگ تھے ہم عوام کو رپریزنٹ کرتے تھے انہوں نے عوام کا استحقاق مجروع کیا ہے اور جو ہمیں ایکسپلائٹیشن کی کوشش تھی گئی کہ ہم سڑکیں بلوگ کر دیں یہ کریں ہم نے اپنے عوضوں کا پاس رکھا ہم نے صرف ایک دن احتجاج ریکارڈ کروایا اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس میں بلا تفریق کہ کون کس پارٹی سے الیکٹ ہو ہے صرف ایک ہمارے دستک چیئرمن کی سیٹ پی ٹی آئی کے ہوتھی وہ بھی ہمارے ساتھ مکمل ہم میں یہ جہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل شام کو ایک وائس چیئرمن کے نام سے یو سی وائس چیئرمن کے نام سے لاہور میں دس بارہ جگہ اوپر ایک ہی کارٹب کے لکھے ہوئے پرنٹ کیے ہوئے جہاں بڑے بڑے پینلز لگا دیئے گئے اور اس کو اور وہ پی ٹی آئی میں جا چکا ہے وائس چیئرمن مجھے سو فیص پتا ہے سو فیصد پتا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہم جو پورے پنجاب کی الیکٹڈ کریم یہاں کھڑی تھی اس کے بارے میں تو وزیر قانون صاحب کو نظر نہ آیا اور آج وائس چیئرمن صرف لاہور سے جو کہ پی ٹی آئی میں جا چکا ہوا ہے اس کے نام سے جو بینرز لگے تھے وہ وزیر قانون صاحب شاہ پر مارے تھے کہ ہم سارے وائس چیئرمن کو ویلکم کرتے خدا کا نام لیں سیاست آپ نے کی ایک پارٹی جوائن کی دوسری کی تیزری کی اللہ نے آپ کو بڑے بڑے عوضے دیا اور آج بھی ہیں یہ تو نہ کریں اپنے عوضے کا پاس رکھیں اور کسی اچھے سٹرونگ انداز میں بات کیا کریں وزیر قانون صاحب میر مبشر جاوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے نمائندے اخلاق احمد باجوا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق سے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اخلاق آج بل منظور ہو گیا اس کے بعد جو اعتجاج ہونا تھا صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے بتائیے گا کہ اب اگلا لاحے عمل کیا ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے اور بالخصوص اپوزیشن کیا تیگیاری کر رہی ہے اس کو لے کر ساہر سب سے پہلی بات جو ابھی جو میر لاہور کے وہ بیان دے رہے تھے تو اس حوالے سے آج جو پنجاب سملی میں ہوا آج پنجاب سملی میں اپوزیشن نے ہی اپنے بلدیاتی نمہندوں کی سریٹ میں چھوڑا گھو دیا ہے اور پنجاب سملی میں جو ان کی حکمت حملی تھی اپوزیشن کی وہ چاروں شانے چٹ ہو گئی ہے اور اس حوالے سے سبائی وزریک قانون نے دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اپوزیشن نے جو حکمت حملی تیار کی تھی وہ نقام ثابت ہوئی کیونکہ اپوزیشن نے مقررہ مدد میں اپنی جو ترامین تھی جو تحفظات تھے وہ اس حوالے سے پنجاب سملی میں مقررہ وقت میں جمع ہی نہیں کرائیں اور وہ تو شکر ادا کریں کہ سپیکر پنجاب سملی کا جنہوں نے دو ترامین کی اجازت دی جس پر وہ بھی جو ترامین تھی وہ قصد سے رائے سے مصر کر دی گئی آج پنجاب سملی نے بہت اہم کا اقدام کیا ہے اور دو لوکل گورنمنٹ بل جو ہے وہ دوزار انیس کو قصد سے رائے سے منظور کر لیا گیا بل کے حوالے سے متعلق نون نے اتجاج بھی کیا وہ آن میں کافیاں جنڈے کی کافیاں بھی پھاڑیں اور اس حوالے سے کھڑے ہو کر اتجاج بھی کیا نعرے بازی کے نیا بندیاتی بل جو ہے وہ نامنظور نامنظور کے نعرے بھی لگائے گے اور جو بندیاتی نظام کے حوالے سے جو نوا بندیاتی نظام کے حوالے سے بل آج پیش کیا گیا جسے منظور بھی کر لیا گیا اپوزیشن کے جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا اسی ساری صورتحال پر ہمارے نمائندگان اقلاق باجوہ امنان ملکہ میں آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا اور میر لاہور بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا لاہور ہائی کورٹ پنجاب لوکل گارمنٹ بل دوہزار انیس کے خلاف درخواست پر سامات عدالت نے درخواست کے قابلے سامات ہونے سے متعلق درخواست گزار سے مزید دلائل طلب کر لیے ہیں عدالت نے سامات کو دو ماہی تک ملتبی کر دیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لاہور ہائی کورٹ سے خبر دیں جہاں پر پنجاب لوکل گارمنٹ بل دوہزار انیس کے خلاف درخواست پر آج سامات ہوئی اور عدالت کی جانب سے درخواست کے قابلے سامات ہونے سے متعلق درخواست گزار سے مزید دلائل طلب کرتے ہوئے سامات کو دو ماہی تک ملتبی کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جہاں پر درخواست جمع کروائی گئی تھی اور اس درخواست پر سامات ہوئی عدالت کی جانب سے درخواست کے قابل سامات ہونے سے متعلق درخواست گزار سے مزید دلائل بھی طلب کیے گئے اور عدالت نے ہی سامات کو دو ماہ تک ملتبی کر دیا یہ درخواست قابل سامات ہے بھی یا نہیں اس پر مزید بحث ہو سکتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ اب دو ماہی کو ہوگا